موضوع الدرس فی قصة نوح علیہ السلام مع قومه سورة نوح تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمین انك عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح رب انهما صوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوک ونصرا وقد اذلو کسیرا ولا تذرن ظالمین الا ذلالا قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی آداما نفع بغلومه وغلومكم بالدارین آمین وقال علی ابن عبی طلعتان ابن عباس حاضری اسنا منکانت توبت فی زمن انہو علیہ السلام امفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفصیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ نام آئے ہیں حاضری اسنا من یہ بطوں کے نام ہیں کانت توبت فی زمن نوح علیہ السلام کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عبادت کی جاتی تھی وقال علی ابن جریل ائی کیا مسئبت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اللہم عجبنی فی مسئبتی وَخْلُفَ لَا قُلِّ غَائِبَةً لِي مِنْ قَبِ خَيْرِ وہاں دفتر میں جا کہ ان کو بتائیں کہ میکرفون خراب ہے وہ بدل دیں گے وقال علی ابن جریل حدثنا ابن حمید قال حدثنا بہران ان صفیان ان موسیٰ ان محمد بن کیسن وَيَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرَ قَالَ كَانُوا قَوْمًا صَالِحِينَ ان نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے بین آدم و نوح علیہ السلام حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے تربیان میں وَقَانَ لَهُمْ اَتْبَاعُنْ يَقْتَدُونَ بِهِمْ اور ان کے بڑے ماننے والے تھے جو ان کی اقتدا کرتے تھے فَلَمَّا مَاتُوا قَالَا صَحَابُهُمْ الَّذِينَ قَانُوا يَقْتَدُونَ بِهِمْ جب وہ لوگ فوت ہو گئے وہ اللہ والے فوت ہو گئے تو جو ان کے ماننے والے تھے ان نے آپس میں سوچا کہ لَوْ صَفْرْنَا هُمْ قَانَ عَشْوَا قَرْنَا إِلَى الْعِبَادِدَّ قَرْنَا هُمْ کہ اگر ہم ان کی تصمیریں بنا لیں ان کے مجسمیں بنا کے رکھیں تاکہ ان کو دیکھنے پر ہمیں یاد رہے گی اور ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے فَصَفْرُوْهُمْ انہوں نے پھر ان کی تصمیریں بنائیں فَلَمَّا مَا تُوَ جَا آخَرُونَا دَبَّا إِلَيْهِمْ اِبْلِیسِ فَقَالَ إِنَّوَا قَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَبِهِمْ اسْ كَوْنَ الْمَطْرَفَ عَبَدُوْهُمْ اب جب وہ ایک نسل ختم ہو گئی دوسری نسل آئی دَبَّا إِلَيْهِمْ اِبْلِیسِ تو ایستہ ایستہ بات ڈال دی اِبْلِیس نے ان کے کانوں میں کہ بھئی تمہارے جو بڑے گزر گئے ہیں وہ ان کی عبادت کرتے تھے ان سے بارشیں مانگتے تھے ان سے ہر چیز مانگتے تھے تم بھی ان کی عبادت کرو تو انہوں نے بھی پھر ان کی عبادت شروع کر دی وَرَوَلْ عَافِذِ بِنَكَ سَاکِرْفِ تَرْجِمَّةِ شِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَاوَ من طریقِ عِسَاقِ بِن بِشْرِن قَالَا خُوَرَنِي جُوَئِ بِرُو قَالَا خُوَرَنِي جُوَئِ بَاسِنَّهُ قَالَا غُلِدَ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَرْبَعُونَ وَلَدًا اِشْرُونَ غُلَامًا وَاِشْرُونَ جَارِيَةً فَقَالَ مِمَّنْ آشَ مِنْهُمْ حَابِيلَ وَقَابِيلَ وَصَّالِبَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اللَّذِي قَانَ السَّمَّهُ عَبْدِ الْحَارِسِ وَوَدْ وَقَانَ وَدْ يُقَالُهُ شِيْسَ وَيُقَالُوْ حِبَتُ اللَّهِ وَقَانَ اِخْوَدُهُ قَصَبَدُهُ وَوْلِدَ لَهُ سَبَانَ وَيَوْسَ وَيُوْكَ وَنَسْرَا اب حافظ ابنِ اساکر نے ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے وہ فرماتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چالیس اولاد تھی جن میں بیس لڑکے تھے اور بیس جو ہیں لڑکیاں تھی اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جو ان کی اولاد زندہ رہی ان میں ایک بیٹے کا نام حابیل تھا ایک کا نام قابیل تھا ایک کا نام صالح تھا اور ایک کا نام عبد الرحمن تھا اسی کو عبد الحارس بھی کہتے تھے وَدْ جو ہے اصل میں یہ شیص علیہ السلام کا نام ہے ان کو ود بھی کہتے تھے شیص بھی کہتے تھے اور حبت اللہ بھی کہتے تھے وَقَعْنَ اِحْوَتُ ہو اور اس کے سب بھائی جو ہے انہوں نے کا سب ودو ہو مل کے اس کو سردار بنایا وَقْوْلِ جَلْهُ بِرْ اس کو اللہ نے اولاد دی ایک کا نام سوا تھا ایک کا نام یغوز تھا ایک کا نام یعوقہ تھا ایک کا نام نصرہ تھا یعنی یہ ان پیغمبروں کی اولاد ہیں وَقَعْنَ اِبْنَ نَبِي حَاتِمِ حَاتِمَ حَدْرًا عَبِي قَعْنَ حَدْرًا عَبُوا عَمَرِ دُورِي قَعْنَ حَدْرًا عَبُوا عِسْمَائِيلَ مُؤَدَّبًا عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُسْلِمِ بِنِ حُرْمُدِ النَّبِي حَدْرَتَا اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی بیماری ہوئی آخری عمر میں تو اس وقت جو ہے یہ اولاد ان کے پاس تھی ایک انام ود تھا ایک انام یغوسہ تھا ایک انام یعوکہ تھا ایک انام سوا تھا اور ایک انام نصر تھا اور ود جو ہے یہ ان میں بڑا بھی تھا اور اپنے والد کا بہت دیادہ فرمہ بردار بھی تھا وَقَالَ عَبْنِ نَبِيَاتِ مَدْرًا عَامَدِ عَمْدِ النَّسُورِ قَالَ عَدْرًا عَدْرًا عَسْمُسَى قَالَ عَدْرًا يَعْقُبَ الْمُتَحَرْ قَالَ ذُقْذَكُ الْأَنَّوِي جَعْفَرْ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ يَذِيدٍ مِن الْمُحَلَّبْ قَالَ فَلَمَّا إِن فَتَلَ مِن سَلَاتِهِ قَالَ ذَكَرْتُمْ يَذِيدٍ مِن الْمُحَلَّبَ أَمَّا إِنَّهُ قُتِلَ فِي أَوَّلِ عَرْضٍ عَبِدَ فِي آغَيْرَ اللَّهِ قَالَ سُمَّدَ كَرُ رَجُلًا مُسْلِمًا وَقَالَ مُحَبَّبًا فِي قَوْبِهِ فَلَمَّا آمَادَ اِذَكَ فُوْحَوْا قَبْلِهِ فِي أَرْضِ بَابُ الْوَجْرَهُ عَلَيْهِ اب اس روایت میں فَسِّرْ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے یہ روایت بھی نکل کی ہے کہ حضرت عبی جعفر رحمت اللہ علیہ کے پاس آدمی نباز پڑھ رہے تھے اور یزید ابن المحلب کا ذکر آیا فَلَمَّا آئِن فَتْرَ مِنْ صَلَادِهِ جَبْ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یزید ابن المحلب کو ذکر کر رہے تھے انہوں نے کہا ہاں جی ہم ذکر کر اَذَمَا اِنَّهُ قُتِلَ فِي أَوَّلِ عَرْضٍ یزید ابن المحلب جو ہیں یہ اس زمین میں شہید ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کی گئی قَالَ سُمَّدَ قَرُولَ جُرَنُ اس کے بعد انہیں ذکر کیا کہ ایک آدمی تھا مسلمان تھا اپنی قوم کا بڑا محبوب تھا فَلَمَّا مَا تَعْتَقَفُوهُ جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ آگے کھڑے ہوئے عرضِ بابل میں اور بڑا جزا کیا اور بڑا ماتم کیا فَلَمَّا رَا عِبْلِيسَ جَدَمْ عَلَهِ سِبَّا فِي سُورِ دِينَ سَالِسُ مَّقَالَ اِنِّيَ عَلَاجِدَكُمْ عَلَا حَاظَرَ جِفَادْ لَكْمَا اَنُسَرَ لَكُمْ مِسْرَهُ فَيَقُونُ فِي نَادِكُمْ فَرَدْقُرُونَهُ اب عِبْلِيسَ نے جب ان کا رونہ پیتنا دیکھا تو ان کے پاس آیا کہنے لگا تمہیں اس آدمی سے بڑی محبت تھی اگر تم چاہو تو میں اس کی تمہیں تمثیل بنا کے دے دوں اس کا بت بنا کے دے دوں مجسمہ بنا کے دے دوں تم اس کو اپنی مجلس میں رکھو تاکہ اس کو یاد کیا کرو خَالُونَا اَنُنَي قَابِلْ قُلْ بَنَا دَي فَصَوَّرَهُمْ مِتْلَهُ اسی قسم کا اُس نے مجسمہ بنا دیا فَبَضَوُوا فِي نَادِهِمْ مَجَالُوْ يَذْكُرُونَهُ اس کو انہوں نے اپنی مجلس کہوں میں رکھا اس کو یاد کرتے تھے فَلَمَّا رَعْمَا بِمِنْ ذِكْرِبَ قَالَحَلَّكُمْ اَنْ أَجَلَ فِي مَنْدْرِ كُلَّ رَجِ مِنْكُمْ تمثالِ مِثَوَئِكُنْ لَوْفِي بَيْدِ اِذْكُرُونَهُ اب جب بلیس نے دیکھا کہ لوگ اس کو بڑا یاد کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں ڈالا کہ بھائی میں تمہیں اتنا بنا دیتا ہوں ہر آدمی اپنے گھر میں رکھ لے تاکہ دیکھا کرے اور یاد کیا کرے تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے فَصَوَّرَ لَهُمْ مِثْلَهُمْ قَالَ وَذَوْفِي نَادِهُمْ جَعْلِ يُذْكُرُونَهُ قَالَ حَلَّكُمْ اَنْ أَجْلَ فِي مَنْدْرِ كُلِّ رَجْلٍ مِنْكُمْ اس نے اتنے مجسمیں بنا دی ہے کہ سب نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیے قَالَ وَعَدْرَكْ عَبْنَاءَهُمْ اب جب وہ فوت ہو گئے ان کی اولادیں جوان ہوئیں فَجَعْلُواْ يَلَوْنَ مَا يَسْنَعُونَ بِهِ وَقَوَتَنَاصَرُهُ وَدَرْسَ عَمَدَةِ كَرَمْ یَا عَتْتَهُ الْعَرِيَا عَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلَادَ اَوْلَادَ هَمْ وَقَانَ اَوْلْمَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَسْنَمُ الَّذِي سَمُّوهُ وَدَّن اس کے بعد ان کی نسلیں آئیں نسلوں کے بعد پھر اور نسلیں آئیں آخر نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے سوا اس کی عبادت بھی شروع کر دی تو اللہ کی رمین میں سب سے پہلا بط جو پوجا گیا اس کا نام ودن تھا وَقَوْلُو تَبَارَكُ تَعْلَى وَقَدْ عَدَلُّو كَثِيرًا یعنی الْأَسْنَامِ الَّذِي تَغَدُوَا عَدَلُّو بِعَا خَلْقًا كَثِيرًا حضرت انہو علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے فَإِنَّهُ وِسْتَمَرَّتْ عِبَادَتَا فِي الْقُرُونِ اِلَادَ مَا لِنَا حَذَا اب وہ بدفرستی جو ہے چلی آئی اس دور میں فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمْ تمام دنیا کے اندر بدفرستی پھیل گئی فَسَائِرَ سُنُوْفَ بَنِي آدَمُ وَكَدْ قَالَ الْخَلِيدِ عَلَيْهِ السلام فِي دُعَائِهِ وَجْنُبْنِي وَبَنِي اَنَّا حَبُدَ الْأَسْنَامُ رَبِّئِ إِنَّهُ نَعْجَلًا كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ وَقَوْلُهُ وَلَا تُبْلِ الظَّالِبِينَ اِلَّا دَلَالَا دُعَانَ مِنْ وَلَا قُمِي تَمَرْضِمْ وَكُفْرِ مِنَادِهِ حَذْرَتِ حَذْرَتِ تُوهُ عَلَيْهِ السلام نے دعا مانگی کی یا اللہ ان کو ان کی اور گمراہی کے اندر ڈال دے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فراؤن پر اس کے رشکر پر رَبَّنَا تُنِسْ عَلَا أَمْوَالِهِم وَشْدُدْ عَلَا قُلُوبِهِم میرا مولا ان کے مال ختم فرما دے ان کے دلوں پر سختی فرما دے یہ ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے اللہ دبارک و تعالی نے دونوں پیغمبروں کی دعا سن لی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم الخری حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کو اور بطبرستوں کو دنیا میں عذاب دے دیا یہ ان آیات کی تفسیر تھی اب آپ سمجھیں مسئلہ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں قرآن باگ نے صرف نام لیا ہے وَدَّنْ سُوَاءً يَغُوسَىٰ يَعُقَىٰ نَسْرًا ان کی تفسیرات میں نہیں گئے ہیں کہ یہ قوم تھے یہ شییس علیہ السلام کی اولاد تھے یا یہ ان سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں حضرت عدیس علیہ السلام ان کی اولاد تھے اللہ کا قرآن ان میں بحث نہیں کرتا اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب ہمو حکماء ابہمہ اللہ کہ جس چیز کو اللہ پاک بیان نہ کریں مبہم چھوڑیں تم بھی مبہم چھوڑ دو باہر سمیں نہ پڑ جیسی اللہ دبارک و تعالی نے اصحابِ کعب کے بارے میں ارشاد فرمایا اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ اِلَى الْقَعْبِ جنہوں نے غار میں پناہ لی ان کا نام کیا ہے قرآن نے نہیں بتایا وہ خاندان کا انزہ تھا نصب کیا تھا قرآن نے اس سے باز نہیں کرتا یعنی یہ سنت اللہ ہے اللہ کی قرآن میں کہ جو موضوع ہے جو دعویٰ ہے اس کو بھی آن کرو تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ نے ان کا نام نہیں لیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بڑا تفصیل سے موجود ہے لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا جاں اخوا تو یوسف یوسف کے بھائی نام نہیں لیا ہے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جس گھر میں پناہ لی اس عورت میں آپ پہ ڈورے ڈالے قرآن نام نہیں لیتا ہے امرات العزیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا اہم واقعہ ہے اللہ نے فرمایا اوہینہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امہ کی طرف وائی بھیری ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی یہ وحی شریعت نہیں ہے یہ علقاء ہے لیکن نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امہ کا نام کیا تھا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اگر کسی کا نام نہ لے تو تم بھی بلا وجہ بحث میں نہ پڑھو اب یہ جتنے نام آئے ہیں مثلاً اصحابِ کحف کے یا امرات العزیز کے یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے یہ سارے روایات اسرائیلیہ ہیں یہودیوں کی روایات ہیں ان سے ہمارے علماء نے بھی نکل کر دیا ورنہ ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے تو یہاں بھی جب اللہ نے اتنا فرمائے وَدْدًا سُوَانْ يَغُوسَىٰ يَوْقَىٰ نَزْرًا یہ وطوں کے نام تھے عذبِ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اصل میں یہ اللہ کے نیک بندے تھے جب مر گئے تو ان کے تمثال بنا کے ان کے مجسمیں بنا کے بعد میں عبادت شروع اس سے زیادہ باز میں جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر آدمی کو ٹھوکنے لگتی بھئی جب اللہ بھی آن نہ کرے تو ہم کہوں نے باز کرنے والے اب لوگوں نے اصحابِ کعب کے نام باقیدہ نام بنائے ہیں اور باقیدہ ان کے نام جو ہیں وہ تعویز بن گیا ہے کہ جی جس بندے کو جن ہوں اس کو وہ نام لکھ کے دکھاؤ اصحابِ کعب کے جن حاضر ہو جاتا ہے یعنی عجیب بات ہے کہ جن اللہ کا نام دیکھ کے بھی حاضر نہیں ہوتا انبیاء کا نام دیکھ کے بھی حاضر نہیں ہوتا اصحابِ کعب کا نام دیکھ کے حاضر ہو جاتا ہے تو یہ محض خیالات ہیں اور روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں جس جیز کو اللہ نے ضروری سمجھا بیان کر دی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کیا ضرورت ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی لکھا جائے قالت لے اخت ہی کو سیئے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کیا ضرورت ہے کہ بہن کا نام بھی قرآن بتلائے ایک واقعہ ہے بات رتم ہو گئی ایک بات تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ بس اسی پر اپنا ایمان رکھیں جتنا قرآن میں ہے کہ یہ پانچ بطم شور ہو گئے اصل میں رجالِ صالحین تھے مرنے کے بعد لوگ انہیں ان کی عبادت شروع ہو گئی دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تو ساری دنیا میں ہے سب سے بہلا شرک جو ہے وہ انہی بتوں کے ذرے یہ آیا ورنہ شرک تو کئی جسمیں ہیں لوگوں نے سورج کی پوجہ بھی کی ہے لوگوں نے آگ کی پوجہ بھی کی ہے ابھی ہیں دنیا کے اندر مجوسی جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں ابھی دنیا کے اندر سورج پوجھنے والے ہیں چاند پوجھنے والے ہیں سطاروں کے پوجھنے والے ہیں بلکہ آج کل تو دنیا میں ایک پارٹی ایسی بھی ہے جو شیطان کی عبادت کرتی ہے تو دنیا میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک مسئلہ یہ سمجھ رہے ہیں دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وَقَدْ عَدَلُّ قَثِيرًا ان بھتوکنے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور بے این ہی اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ رب جعل حاد البلد آمنا یا اللہ اس بلد کو امن والا بنا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات اسے بچانا کہ ان عبود الاسلام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں رَبِّ اِنَّهُنَّ عَدْلَلْنَا جس کو اللہ ہدایت دے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اسی بھی یہ اللہ نے خطاب کیا میرے مدنی پاکو کہ اِنَّكَ لَا تَحْدِیمًا اَحْبَبْتَا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبوب رکھیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِیمًا یہ شاء اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے ہدایت دے میرے آقا ہمیشہ دعا فرماتے تھے کہ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالَّبْسَارِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِك اور اسی طرح صحیح حنیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ الْقُلُوبُ بَيْنَ أَسْحَابِ الرَّحْمَان مخلوق کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے اندر ہیں يَقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَا وَيَسْرِفُهَا كَيْفَ يَشَا وہ جدر چاہے پھیر دیں ہدایت دینے پہ آئیں تو بڑے بڑے گمراہوں کو ہدایت دیں اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو بڑے بڑے عالم فاضل پڑے لکھے لوگ جو تھے اتنے گمراہ ہو گئے کوئی خارجی بن گیا کوئی رافضی بن گیا کوئی کرامیہ کا شکار ہو گیا کوئی قدریہ کا شکار ہو گیا کوئی مشبہ کا کوئی یہمیہ کا شکار ہو گیا اور آج کر بھی دیکھ لو بعد لوگوں نے انکار حدیث کا فترہ کھڑا کر دیا بعض لوگوں نے قادیانیت کا فترہ کھڑا کر دیا بعض لوگوں نے آغا خانیت کا فترہ کھڑا کر دیا بعض لوگوں نے بہائیت کا فترہ کھڑا کر دیا اور بعض فرقوں نے یعنی آج بھی وہ موجود ہیں جماعتیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف آلِ قرآن ہیں اور قرآن میں صرف مسلمین کا نام ہے لہذا ہماری جماعت جماعت المسلمین ہے باقی تو سب کافے میں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت دینا یا نعوذ باللہ کسی کو گمراہ کر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی بندہ کوئی مخلوق کسی کو نہ ہدایت دے سکتی ہے نہ گمراہ کر سکتی ہے وہ جب ہدایت دینے پہ آئیں چھوٹی سی چیز سے ہدایت مل جائے اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں کسی اپنے بندے کو گمراہی میں ڈالنا چاہیں بڑے بڑے عالم جذہ میں نے عرض کیا کتنے فرقے ہیں ان میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن گمراہ ہو گئے کافر ہو گئے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا خوار جو تھے حضرت علی یہ مقابلے پہ آگئے جنہوں نے اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کا مقابلہ کیا تو کیسے لیے یہ کہے نا کہ بطوں نے گمراہ کیا بطوں کے ہاتھ میں کیا ہے اس کیوں تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقشان دے سکتے ہیں کہوں کے بط جو ہیں تو سمجھیں قرآن کو معنی یہ تھا کہ ہدایت تو گمراہی تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اسباب کی حد تک یہ بط ہیں یہ سبب ہیں یہ گمراہی کا سریعہ ہے اسباب ہیں ورنہ اللہ چاہے تو لاکھ بط رکھے رہے اب حضرت ابراہیم آدھر کے گھت میں پیدا ہوئے اور بطوں کو توڑ دیا اور نو علیہ السلام کا بیٹا کھنان جو ہے پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا اور گمراہ ہو گیا عبود جہر کے گھر میں پیدا ہوا حضرت اکرمہ بطلم من نبتال الاسلام ولید ابن المغیرہ جیسے کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا حضرت خالص صحف اللہ بن گیا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن اسباب ظاہری کیا ہیں یعنی یہ بط جو ہیں گمراہی کا سبب بن گئے ورنہ یہ کسی کو کیا گمراہ کریں گے اس لیے اب جب یہ گمراہی کا سبب بن گئے اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ دیا اللہ اب ان کو گمراہی میں ہی ڈال دے اللہ کے پیغمبر تو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں گمراہی کی دعا کیسے کریں اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے ساڑھے نو سو سال تک دبلیغ کر لی اور وہ ماننے پہ نہ آئے تو اللہ کے پیغمبر جوش میں آگئے گی اللہ ان کو ان کی گمراہی بھی اور بڑھا دیتا کہ اور زیادہ زیادہ عذاب ان میں یہ جتنا گمراہی میں بڑھیں گے اتنا اللہ کی پکڑ جو ہے زیادہ ہے اس لیے آپ نے یہ دعا مانگی تو اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں ہدایت دینے والا اللہ ہے اور ہدایت سے ہٹانے والا اللہ ہے دنیا میں اسباب ہوتے ہیں جیسے قرآن ہیں حدیث ہیں علماء ہیں یہ اسباب ہدایت ہیں پرناہ بڑے بڑے لوگ ہیں قرآن کے حافظ ہیں قرآن کے مفسر ہیں لیکن کافر ہو گئے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھا ہی ہے لیکن آخر کے اندر فرقہ ہے باطرہ میں چلے گئے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن میں بڑا کام کیا ہے لیکن قرآن کو مخلوق مان لیا انہیں کار کر دیا اللہ کے کلام ہونے کا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قرآن میں ہے اور جس کو میرے مدنی پاک نے بیان کیا ہے جتنا بیان کیا ہے وہ لے لیں اور جو جیسے اللہ اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمائی ہے اس میں بلا وجہ بحث نہ کریں اگر کریں گے تو پھر نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا گمراہی ہوگی ہم اللہ عالم کہتے ہیں جی کہ باز اہلے بیٹھا ہے حضرات حضرات جو ہیں وہ علماء حق کی باتوں کی ان کی عبارت ان کی کتابوں میں سے ان کو کانٹ چھانٹ کر کے اپنے مطلب کی باتیں نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میرا بھائی یہ تو بہت برانہ طریقہ آ رہا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تورات کے جو علماء تھے ان کا بھی یہی کام تھا کہ اللہ کی کتاب کے کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیتے یعنی یا تحریف لفظی ہوتی تھی یا تحریف معنوی ہوتی تھی یہ یہود بھی کر دیتے اچھا یہودیوں کے بعد حضور پاک کے زمانے میں بھی مشرقین مکہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رائینا قرآن میں لفظ ہے نا رائینا رائینا ہماری طرف ریایت کریں یہ درہ زور دے کے پڑھتے رائینا ہمارے بکریوں کے چروالے تو وہ بھی کرتے تھے اسی طرح ایک دن حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے بی بی آئیشہ بھی موجود تھی ایک یہودی جو وہاں سے گزرا تو اس نے فوراً کہا حضور کو دیکھ اسلام وعلیکم بی بی آئی جا غصے میں آگئی فرمائے وعلیکم لعنت اللہ وغضب اللہ حضور نے فرمایا بی آئیشہ کیا کہہ رہی ہو ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں وہ بدبخت کیا کہہ رہا تھا اس نے اسلام علیکم نہیں کہا اسلام علیکم تو اگر لام نکالو تو مانے تم پر موت ہو لام لگا دو تو سلام دی ہے تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب گزرتے تو کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام نہیں کہہ دیتے حضور نے فرمایا آئیشہ تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا اسلام علیکم تو میں نے بھی تو کہا واہ علیکم تو اگر اس نے بددعا کی میں نے بددعا لوٹا دی تو اللہ میری دعا سنے گا تو ان کے تو نہیں سنے گا تو کسی کو لعنت بیجنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہہ دیا واہ علیکم بھی جب تم کہہ رہے ہو تم پر تو یہ قرآنی بات جلی آ رہی ہے سب سے پہلے یہ فتنہ یہود میں آیا انہوں نے آیات قرآن کی بدل ڈالی انہوں نے تعریف لفظی بھی کی اور تعریف مانوی بھی کی یہودیوں کے بعد یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ شیعہ میں آیا ہے انہوں نے بھی اللہ کے قرآن کی تعریف کی تعریف لفظی بھی کی اور تعریف مانوی بھی کی باقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے یا ایوہ الرسول بلگ ما انذر الیک من ربک فإن لم تفع الفضا بلگت رسالتا وہ کہتے ہیں یہ صحابہ نے یہاں سے حرف کار دیا ہے اثر آیت تھی کہ یا ایوہ الرسول بلگ فی خلاف امامت علی فإن لم تفع الفما بلگت رسالتا یہ امامت علی والا لفظ جو ہے صحابہ نے کار دیا ہے اسی طرح انہیں کہا ورفاناہم کانا علی اس سے مراد حضرت علی ہیں اسی طرح انہیں کہا وَإِنَّ مِن شیعتِهِ لَإِبْرَاهِيم اسے مراد ہمارے شیعہ ہیں تو انہوں نے بھی قرآن کے اندر کئی مقام پہ تحریفات کی ہیں اسی طرح انہوں نے قرآن کی تحریف مانوئی کی کہ قرآن مَمَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ مِنْهُنَّا مَنْهِيهِ اور نگاری بخاری شیعہ میں لکھا ہوا ہے کہ مَتْعَرَسُولُ حضور اللہ حضور نے مُتَجِعہ حَلَانِّكَ وَهَا مُرَاد حَلَانكَ وَهَا مُرَاد حَجِدْ تَمَتُو وَهَا یہ مُتَعَمُرَاد نہیں ہے مَسْتَمْتَعْتُمْ سے مُرَاد یہ ہے وہ بیمیاں آگے پیچھے پڑھیں پوری قرآن کی آجت وہاں متع مراد ہے یا دکا مراد ہے وہ تو اللہ کے قرآن نے فیضرہ کر دیا بیوی اور ملک الیمین یہ حلال ہے باقی سب حرام تو متع تو خود و خود حرام لیکن انہیں قرآن بھی بدلا حدیث رسول اللہ کو بھی بدلا اچھا پہلے یہود میں آئی یہ بابا پھر اس کے بعد شیعہ میں آئی اور شیعہ کے بعد جو ہے یہ چلتے چلتے اب اہلِ بدع تر اہلِ احوامے بھی آگئی انہوں نے بھی ہر قسم کی قرآن میں تحریف کی ہے جیسے کہ ان کے ایک مولوی نے لکھا ہے کہ قُلْ اِنَّوَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ انہیں کہا اس کا معنی ہے یہ اللہ نے فرمایا پیرا بدلی آپ کہتے ہو تو کہہ دو کہ میں بشر ہوں میں نہیں کہتا کہ تم بشر ہو لیکھو کیسے تحریف کی انہیں کہا یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ قُلْ آپ کہو آپ کہتے ہو تو کہہ دو میں تو نہیں کہتا اچھا قُلْ هُمَ اللَّهُ احَدِقَا کیا معنی ہے یعنی آپ کہو اللہ اے کہہ دو کہہ دو میں تو نہیں کہتا تو انہوں نے بھی تحریف کی انہوں نے بھی ترجمہ کیا کہ قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ انہیں کہا نور اوجید ہے کتاب اوجید ہے لیادہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعصحابہ وسلم حالانکہ دنیا کے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے وَكِتَابِمْ مُبِينٌ جو ہے بات تفسیریہ ہے اسی کی تفسیر ہے یعنی قرآن کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے قرآن کو نور کا میرا مدنی ہم نے آپ کی طرف نور مبین بھیجا ہے وَتَّبِعُ النُورَ الَّذِي اُنزْرَ مَاہُ اور اس نور کی اتباقہ جو حضور کے ساتھ نادر کیا گیا یعنی قرآن اللہ نے قرآن کو تو نور کہا ہے اور کسی آیت میں حضور کو تو نہیں کہا بلکہ حضور پاک کو اللہ نے نبی کے بارے میں اعلان فرما دیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْقُنتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَا إِلَي اسی طرح بی بی آئیشہ نے پوچھا کیا آپ نے فرمایا اِنَّهُ بَشَرٌ مِنَ الْبَشَرِ اللہ کے نبی بھی تو بشر ہیں انسان ہیں اور خود حضور نے بھی فرما دیا اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ اَنْسَا قَمَادٌ سَوْنَا اے میرے صحابہ میں بھی انسان ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو اذا نسی تو فذکر ہوں نہیں اگر کبھی میں بات بھول جاؤں تو مجھے یاد بھی لایا کرو لیکن تحریف کر ڈالی مَنَا بِذَبَدْلْ ڈالَا اسی طریقے سے کئی مقامات ایسے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے لفظیں نبی کے اندر بھی تحریف کر ڈالی اور جہاں جہاں قرآن پڑھو گے نا جی اپنے اہلِ بِتَات حضرات کے جو ترجمے لکھے ہوئے ہیں وہاں وہ ترجمے یا ایوہاں نبیو وہ کہیں گے اے غیب کی خبر دینے والا کیوں وہ کہتے ہیں جی نبی کا مَنَا ہی خبر دینے والا چلو خبر دینے کہ غیب کا عرض کہاں سے آگیا اور اللہ کا نبی تو کہتے ہیں کہ لا عالم الغیب اللہ کا نبی تو فرماتا ہے کہ ان نے کہا نہیں 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 نبی کا مانا ہی یہ ہوتا ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے تو اس لیے انہوں نے بھی قرآن میں بھی تحریفات کی ہیں اس لیے انہوں نے حادیث مبارک کے کئی مقامات پر بھی تحریفات کی ہیں اور اگر انہوں نے بزرگوں کی کتابوں میں یا علماء اہلِ حق کی کتابوں میں بھی کوئی الفاظ دیکھ کے اپنے مطلب کا مانا بنایا ہے اپنے خواہش کے مطابق تبدیلی کی ہے تو یہ تو پرانی اہلِ باطل کی عادت ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس لیے ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اگر انہوں نے یہ زد میں کیا ہے تو اللہ ان کی زد کو دور فرما اور اگر انہوں نے جہالت میں کیا ہے تو اللہ ان کو علم رسید فرما ہمارا تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ تھی اہلِ باطل کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدلہ گیا تورات کو بدلہ گیا اسی طرح انبیاء کی کتابوں کو بدلہ گیا اسی طرح احادیث رسول اللہ میں تبدیلیاں کی گئیں اسی طرح علماء حق کی کتابوں میں بھی تبدیلیاں کی گئیں جیسے یہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار ہنفی ہنفی لگا رکھا ہے ہنفیوں کی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ماں سے زنا کرے تو اس پہ تعدیر حد نہیں ہے اب یا تو اللہ جانے بلکل عقل سے کورے ہیں یا عمدل کر رہے ہیں وہ تو کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی یعنی والدہ سے زنا کا مرتقب ہو رہا ہے یہ نہیں کہ اگر کمارا ہے تو صحبہ تمہارے حسدے وہ حد نہیں ہے بلکہ اس کو تازیراً قتل کیا جائے گا انہوں نے اس کو یہ بدل دیا الزام لگا دیا دیکھو جیئے تو کہتے ہیں ماں کے ساتھ بھی نعود بللہ دینا آپ ہوگے تو کوئی بات نہیں دعا کرو اللہ سب کے دلوں سے بغض اناد تأصب اور جہالت دور خل ایک ہوتا ہے علمی اختلاف وہ تو ہوتا ہے وہ تو صحابہ میں بھی تھا وہ تو تابعین میں بھی تھا محدثین میں بھی تھا احمی متحدین میں بھی تھا علمی اختلاف الگ بات ہے ایک ہے کہ تفرقہ ڈال کے دوسرے کو نعود بللہ کافر بنایا جائے یہ فتنہ ہے اگر کوئی عجرت لے کے عمرہ کرے بلکل جائز ہے اگر جائز ہے تو عجنبی کو کیوں ممنوع ہے اس لیے اگر سب کو اجازت دے لیں تو صاحب تو پیسے کمانا جنو کر دیں گے ہر کام ہر آدمی کو دے دے یعنی جو پولیس کا کام ہے سب کو دے دے جو دروازے پہ بواب بیٹھے وہ بھی سب کو بنا دیں یہ کیا بات ہے ایسے بیٹھے بیٹھے نواز سوچے ایسا کہ نظام کیسے چلے گا کیسے بتا لگے گا کہ تواف کرانے والے کون ہیں اگر کسی کی چوری ہو جائے نقصان ہو جائے ان کا دریکان وہ وجود ہے کہتا ہے کہ کوئی چالیز یا پچاس سال کی عمر کا آدمی چودہ سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے میرا بھائی شریعت میں تو کوئی منہ نہیں ہے حضور بھائی کی عمر مبارک ترپن سال تھی جب بھی بیائشہ سے شادی ہوئی تو شریعت میں تو کوئی منہ نہیں لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس کے اندر اللہ نے اتنا طاقت ہے کہ وہ چودہ سال کی لڑکی کو مطمئن کر سکے اگر اس کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہے اور وہ لڑکی بھی دل سے راضی ہے یہ نہیں کہ پیسے دے کے خریدو آج تو یہی مضیبت ہے نا کہ اگر آدمی پیسے والا ہے چاہے پچاس نہیں ستر سال کا ہو غریب ہو مجھانے کوئی لڑکی دے وہ تو میرے پیسے کے لیے بیج رہا ہے نا میرا دوست ہے وہ فوت ہو گیا ہر سال عمرہ کرتا تھا آپ بھی کریں اس کے لیے کوئی بات نہیں کچھ لوگ جو ہے اپنا احرام زمزم سے دلواتے ہیں یہ خالص بیدعات ہیں لوگ انہیں گھر ڈکھا ہے جن کے پاس زمزم نہ ہو وہ عمرہ بھی نہ کریں احرام بھی نہ بنیں کہتا ہے جی کہ محلے کی عورتوں کو کٹھا کر کے گھروں میں مشکلات کے وقت میں قرآن کا ختم کرایا جاتا ہے اگر بغیر اجرت بغیر پیسے کے بغیر چاول کھلانے کے ہے تو کوئی عرض نہیں اور اگر دامتیں کھلائی جاتی ہیں اور گھر والے خود جاہل ہیں پڑھتے ہی نہیں پھر تو بیدگل بھی جاتا ہے اگر ایک آدمی نے بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا اور سینے ہوئے کپڑے پہن لیے لیکن گھنٹے دیڑ گھنٹے کے بعد بال کٹوائے تو کوئی دم نہیں لیکن مسئلہ سمجھ لو ایک آدمی نے بال نہیں کٹوائے کپڑے پہن لیے اب گھنٹے کے بعد یاد ہے تو وہ کپڑے اتار کے احرام کی چادریں باندھ کے پھر سر مڑوائے کہتے جی کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں عورت مرد میں فرق ہے نہیں آپ کے ملک میں عورت میں اور مرد میں بھی کوئی فرق ہے اگر تو نہیں ہے تو پھر ہر چیز میں نہیں ہے اگر فرق ہے تو نماز میں بھی فرق ہے مرد امام بن سکتا ہے عورت امام نہیں بن سکتی ہے مرد کے لیے صفے اول افضل ہے عورت کے لیے صفے آخر افضل ہے مرد کے لیے جماعت مسجد میں افضل ہے عورت کے لیے گھر میں افضل ہے فرق ہے کہ نہیں ہے اگر امام غلطی کرے اور میشے مرد کھڑے ہیں تو کہیں گے سبحان اللہ لیکن عورت ہے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ مالے گی لیکن آواز نہیں نکالے گی فرق ہے کہ نہیں ہے اسی طرح مرد جو ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور عورت سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گی فرق ہے کہ نہیں ہے یہ تو بلا وجہ جھگڑا اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو عورتیں اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے اپنے بدن کو زیادہ زمین سے لگا لیتی ہیں یہ ان کے لیے زیادہ تلدے کی بات ہے لیادہ یہ افضل ہے اگر مرد کی طرح وہ رکو سجد کرے وہ بھی جائز ہے کوئی منع نہیں ہم تو نہیں جھگڑتے اگلے دن بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں آپ پڑے نکھے لوگ ہیں یہ مسائل جن بھی آج کل عام جھگڑے ہو رہے ہیں تو حقیق تو کریں کہ حضور کے دمانے سے بارہ سو سال تک یہ جھگڑے کیوں نہیں تھے بارہ سو سال بارہ سدیاں کبھی جھگڑا نہیں ہوا کبھی کتابیں نہیں لکھی گئیں کبھی منادرے کے چیلنج نہیں ہوئے کبھی مسجدیں الگ نہیں بنائی گئیں یہ آخر کیا وجہ ہے کہ بارہ سو سال گزرنے کے بعد یہ سارے مطلے نکل آئے ہیں حالانکہ یہ آلہ اولہ کی باتیں ہیں افضل غیر افضل کی باتیں ہیں اس میں لڑائی جھگڑے والا تو مطلع ہی نہیں ہیں لیکن ان کو جو جھگڑا بنا دیا گیا وہ کب جب انگریز آیا ہمارے بلکوں میں اس نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے دیوائیڈ اینڈ رول کہ ان کو لڑاؤ یہ لڑتے رہیں اور تم ان پر حکومت کرو اس نے یہ سارے مسائل پیدا کیے ہیں اس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں کہیں اس نے ترغیب کے دریئے کہیں ترہیب کے دریئے کہیں لالت کے دریئے کہیں دب کے دریئے کہیں دباؤ کے دریئے کہیں بندے خریدے گئے یہ سارے مسائل اس وقت ورنہ یہ آلہ اولہ کی بات ہے کسی نے عورت کی مرد کی طرح رکو کر لیا کوئی بات نہیں مرد کی طرح سجدہ کر لیا کوئی بات نہیں لیکن اس کے لئے اعلیٰ افضل یہ ہے کہ جیسے نماز گھر میں کیوں ہے تاکہ اس کے بدن پہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے تو جتنا پردہ ہوگا افضل ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی اللہ سے دعا مانگیں ایک اللہ مجھے سیعت عطا فرما دے دوسرہ اللہ لوڈ سبیکر کی بیماری بھی ختم فرما دے اگر چلانے والوں میں بیماری ہے تو اللہ ان کی بیماری بھی ختم فرما دے اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا دعا کرو سارے مسائل دعا سے حل ہوں گے مارے والد ہیں نفوت ہو گئے ہم ان کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں حج کرو عمرہ کرو بلکہ ضرور کرو شبہ براد کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح ثابت نہیں ہے باقی انشاءاللہ عبادت کریں نمازیں پڑھیں باقی کوئی خاص نماز ہو کوئی خاص وظیفہ ہو سو رقعات پڑھی جائے یہ کوئی سب غلط ہے نمازیں جنادہ پڑھتے ہوئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے وہ جو جنادہ کی دعا ہے وہ ہی پڑھنا چاہیے عورتیں بھی جنادہ پڑھیں کیوں نہ پڑھیں اگر موجود ہیں تو پڑھنے گھر سے پڑھنے نہ آئے اگر عمرے اور حد کے دوران میں میاں بیوی آپس میں تعلقات رکھ سکتے ہیں کیوں عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیا یہ اچھا عمرہ ہوا کہ بیوی بھی گئی واہ بھائی واہ بھائی مسئلہ ٹھیک سکھا ہے اور اگر پاک سر رمین میں میاں بیوی نہیں ملتے تو مکہ بدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا آسمانوں سے بارش کے ساتھ گلتے ہیں ایک آدمی مسجد کا امام ہے اس کا بیتابدی حد بیمار ہے وہ اس کا علاج نہیں کرا سکتا میں پیسے مسجد میں خرچ کروں یا بیمار پہ مسجد تو اور بھی لاکھوں ہیں بیمار پہ خرچ کروں مسجد میں کیا فرق پڑے گا اور کوئی مسجد کھڑی رہے گی اس پر چھ مہینے بعد خرچ کر دینا بیمار پہ بھی جانا محتاج ہے نا کہتے دی کہ قرآن پاک میں آیات جہادوں کی تعلیم دلکل ہیں جہاد کی عمد تک ہے اگر دو آدمی انہیں عمرہ کیا ہے اور دونوں عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں یعنی تواب بھی کر لیا صفا مروعہ بھی دور لی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح بلکل جائز ہے ہم جو نیاز دیتے ہیں یہ پیداات ہیں تم روز اپنے والد کے لیے خیرات کیا کرو دن کیوں مقرر کرتے ہو دنوں کا مقرر کرنے اختیار تو اللہ کو ہے کہ یہ حج کے دن ہے یہ رمضان کے دن ہے یہ عید کے دن ہے یہ اختیار بندوں کو نہیں ہے کہتا ہی تھی کہ حرم شریف میں نماز سے پہلے لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں پھر کل ہی نہیں کرتے نماز پڑھنے رہے کل ہی کیوں کریں کیا ہو گیا ہے تو موں گندہ ہو گیا ہے اگر گندہ ہو جائے تو وہ خود بخود گل ہی کرے گا کھانے پینجے سے تو کچھ ہی نہیں ہوتا وہ افتار کر رہے کھجور کھائے گا پانی پیے گا صاف ہو گی اب آدھ ختم ہو گئی اب وہ کھلی کرنے جائے جماعت ختم کھلی کر رہا ہے یہ جو ہم ٹائی وغیرہ پہنتے ہیں یہ کافروں کے لباس کا تشابو ہے اس لیے اس سے بچیں اگر زیادہ نہیں بچ سکتے تو کم بزگم حرم شریف میں آتے ہوئے تو بچیں کہ جتنے دیرہ آپ حرمین میں آتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں تو آپ اسلامی لباس اختیار کریں کہتے ہیں کہ تین مہینے سے میں پریشان ہوں میرا اکرامہ بھی نہیں بن رہا نوکری بھی نہیں مر رہی میرا بھائی کوئی بات نہیں یہ امتحان ہوتے ہیں صبر کرو دون اکرامہ دردانہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو اور کسرس سے استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ رحم فرما دے گی یہ کمپنی والوں کی سم جو ہے زمین پہ گر گیا لوگ پاؤں رکھ کے گزر گیا تو کیا ہو گیا کوئی قرآن ہے کیا ہے سمی ہے نا زکاة مدرزے میں دلکل دے بلکہ سب سے زیادہ مدارے سے دینیہ حق دار ہوتے ہیں کہ وہاں جو طلب آ پڑھتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں کہتے تھے کہ معایدہ ہوا زمین خریدنے کا میں نے دس لاکھ دیئے لیکن چھ مہینے بعد اس نے کہا کہ بیس لاکھ دے لو میں زمین نہیں دیتا اگر اس نے زمین بیج دی تم نے پیسے دے دیئے تو بہے ہو گئی بھر جتنے کی چاہو بیج دو ہم نے پرانا گھر توڑ دیا ہے نیا گھر بنایا ہے لیکن جب سے ہم نے نیا گھر بنایا ہے میری والدہ بیمار ہے تو گھر تو وہی ہے جگہ تو وہی ہے اللہ کے بندے تو گھر سے بیماری کیسے آگئی اگر آپ کو شک پڑ گیا ہے تو اس گھر کو کرے پہ دے دو دوسرے گھر کرے کر لے کہ جا کے رہو احرام جو ہے اس کو جو پورٹل ہوتا ہے دھونے والا اس سے دھو سکتے ہیں نا نا اس سے نہیں دھونا ہے جی اس کو موں سے دھونا ہے تو یہاں کپڑا ہے جن کس بلا سے دھو ڈالو احرام کا ہے کہ تولیہ ہے اور کیا ہے سر سے دھو ڈالو سابن سے دھو ڈالو کچھ کرو اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گیا ہے تو دم کے جانور کے لیے بھی وہی شرائط ہوں گی جو قربانی کے لیے بالکل وہی ہوں گی یہ تو نہیں ہے کہ دم کے لیے کوئی لنگڑی بکری رہے کے لیے بکر دو یا کوئی اندھی ڈھونڈو مسلمان کوشش کرتا ہے چن چن کے وہ مال خریدتا ہے جو کم سے کم قیمت کا ہو ان کے بس میں ہو دیئے تو کوئی مرگی دی پہ کر دیں بالکل دم کا معنی ہے اچھی بکری ہو تمام شرائط پورے ہوں اگر ہم نے تواف الویدہ کر دیا ہے لیکن ہم روانہ نہیں ہوئے پھر تواف کا موقع ملے بالکل کریں تواف الویدہ کا معنی ہے یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے تواف الویدہ کر دیا نہیں گئے نہیں گئے پھر تواف کرتے رہو نمازیں پڑھو تواف کرو پھر جو آخری تواف ہوگا وہ خود بخود ویدہ ہو جائے گا اور ویسے بھی یاد رکھو کہ عمرے والوں کے لیے تواف الویدہ واجب ہی نہیں ہے حج میں واجب ہوتا ہے عمرے میں واجب نہیں ہوتا لیکن افضل یہ ہے لا ایلہ اللہ ایلا اللہ الهلیم العظیم لائلہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارش الكریم اللہم انا نسألك موجبات رحمتک وآذائم مغفرتک والسلام دان كل اثم والغنيم دان كل بر اللہم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا همما إلا فرجتا ولا عیبا إلا سترتا ولا كربا إلا نفستا ولا ضالا إلا هديتا ولا فصادا إلا أصلحتا ولا ميدا إلا رحمتا ولا حيا إلا حديتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرة إلا قضيتها يا الله عالم الإسلام کی حفاظت فرما يا الله بلاد الإسلامية کی حفاظت فرما يا الله جو تیرے نام کے لئے جهاد کرتے ہیں ان کی قدم قدم پر نسرت فرما يا إلاح العالمين عالم الإسلام والمسلمانوں کی جان مال عبل عزت کی حفاظت فرما يا الله اس بلد الأمین کو قیامت تک حرفت لے محفوظ فرما يا الله بماروں کو شفاة فرما اس آجز کی بیماریاں رات رشانیاں ذہنی جسمانی روحانی اپنی رحمت سے دور فرما تمام آنے والوں کے دامن اپنے رحمت سے بھر دے تمام کی جھولیاں اپنے رحمت سے بھر دے یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگ عطا فرما یا اللہ بغیر مانگ عطا فرما یا الہ العالمين یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری اولادوں کی اسراء فرما دے یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد تعا فرما دے روزگاروں کو روزگار تعا فرما قرض داروں کے قرض تعا فرما قادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما یا اللہ اور جب آخری وقت آئے زبان میں جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم في العالمین انکا حبید مجید سیدنا محمد